السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کو سلائیل ویڈک ہیلتھ کیئر تو امید کرتا ہوں آپ سبی لوگ خیرے سے ہوں گے میرے دوستو آج کے ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اشوگندہ کے بارے میں ہم آپ کو اس کے فائدے بتائیں گے اس کے نقصانات بتائیں گے اس کے استعمال بتائیں گے کہ آپ کو اس کا استعمال کن کن بیواروں میں کیا جا سکتا ہے ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پڑھنے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن پر پرینس کریں اور کمنٹ کریں کہ ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو آپ کا زیادہ سمینہ لیتے ہوئے چلے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کی ماہیت یعنی اس کی پہچان کے بارے میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایشوگندہ ایک بوٹی ہے جو کہ آدھے گز سے ایک گز تک بلند ہوتی ہے اس کے پتے باسے کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن اس سے چھوٹے ہوتے ہیں اس کا فل گول اور کاکنج سے مشابہ ایک باریک پردے میں محفوظ ہوتا ہے جو کہ پختہ ہو کر زرد ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے کاکنج کا مانند باریک تخم نکلتے ہیں اس کی جڑ باریک اور اندر بہار سے سفید مائن بزردی ہوتی ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ زیادہ تر آئیروید میں اس کی جڑ کا استعمال کیا جاتا ہے تازے پتے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کی مقام پیدائش کے بارے میں بات کریں تو پاکستان میں ہر مقام پر کم اور پیش ہوتی ہے صوبہ پنجاب میں بکسرت دیکھی جاتی ہے خصوصا دیہاتوں خندقوں اور قبرستانوں میں اگا کرتی ہے اب اس کے مجاز کے بارے میں بات کر لیتا ہے تو تیسرے درجہ میں گرم اور خشک میں آتی ہے دوستو اب اس کے افعال کے بارے میں بات کر لیتا ہے تو مبہی اور مقوی جسم ہونے کی وجہ سے تقویت بہا کے لیے مشتمل ہے یعنی مردانہ طاقت کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مولد اور مغلز منی ہونے کی وجہ سے جریان اور رکت منی میں استعمال کی جاتی ہے محلل ہونے کی وجہ سے تلان استعمال سے اورام کو تحلیل کرتا ہے دوستو اس کا خاص استعمال مقوی با اور برو دیتے آساب کی وجہ سے جو جریان ہوا گڑتا ہے اس میں مفید ہے دوستو اب آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کہاں سے ایویلیبل ہوگا تو آپ کو کسی بھی آئیرویڈک شوپ سے آسانی سے ایویلیبل ہو سکتا ہے اور اگر اس کے مقدار خوراک کی بات کریں تو تین ماشا سے پانچ ماشا تک آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر اس کا استعمال کریں تو اپنے حکیم یا اپنے طبیب کی دیکھ ریکمیں اس کا استعمال کریں تو دوستو بس آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی حیبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام ارشتہ فرش ہے جس کے زیرے نگی ارشتہ فرش ہے جس کے زیرے نگی